اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار کرسپی کرارے ہمارے یہ چٹپٹے ماشاءاللہ پالک کے پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت آسان ریسیپی ماشاءاللہ کھانے میں اتنے ہی مزیدار صبح کا ناشتہ وہ بھی اتنا آسان منٹوں میں تیار ہونے والا ہمارا یہ ناشتہ پالک کے پراتھے ہمارے بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ بہت آسان بہت مزیدار آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے پالک کے پراتھے کا ناشتہ بنانے کی لائک کریں شیئر کریں بہت آسان ریسیپی سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار آپ انہیں کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ رائتے کے ساتھ دہی کے ساتھ بہت مزیدار بلکل آسان ریسیپی چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں پالک کو ہم نے ساف کر لیا ہے اس میں سے کچھرا وغیرہ گھاس نکال دیا ہے اب ہم آپ کو کٹ کر دکھاتے ہیں اس طرح سے اس کی جو موٹی موٹی تہنیاں ہیں وہ نکال دیں گے اب ہم آپ کو کٹ کر دکھاتے ہیں بلکل بارک کٹ لیں گے ہم پتوں کے بلکل بارک بارک کٹرن کی طرح پالک کو ہم نے بارک بارک کٹ کر دھو کر رہ دیا تھا خوشک ہونے کے لیے اب ہم لیں گے گرین مسالے اس میں سے یہ چند پتیاں پودینے کی لیں گے زائقہ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے خوشکو بڑھانے کے لیے ہرہ دھنیاں ہرے پیاز کی پتیاں چار ہاری مرچ یہ کم ہی سپائیسی ہے بارک بارک کٹ لیا ہے ہم نے انہیں ایک میڈیم پیاز پیاز کو ہم بھون لیں گے ہلکا سا پین ہم نے رکھ لیا ہے گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں اویل ڈال لیں گے تین چار ٹیبل سپون پیاز بھون لیں کے لیے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پیاز ڈال لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے ہم ہی نے بس ہم نے کچھا پن نکالنا ہے پیاز کا پیاز ہم نے بھون لیا ہے اس طرح کے وائٹ سے ہی پڑے ہیں ہمارا یہ پیاز اب ہم پالک میں ڈال لیں گے اویل سمیت اب ہم یہ گرین مسالے ڈال لیں گے پودینہ دھنیا ہاری پیاز ہاری میرچ اب ہم لے لیں گے کچھ خوشک مسالے نمک لے لیں گے ہم ون ٹی سپون چاٹ مسالہ لے لیں گے ہم ٹو ٹی سپون اس سے کھٹا پناے گا اس کی جگہ آپ لیمو بھی لے سکتے ہیں زیرا لے لیں گے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ٹو ٹی سپون لیں گے تھوڑا سپائسی بنائیں گے ہم پراثہ ھاپ ٹی سپون لے لیں گے پیسی ہوئی کاری میرچ ان مسالوں کو ہم چھی طرح سے چمچے کی مدد سے مکس کر لیں گے پالک میں ماشاءاللہ پالک کا ہمارا مکسچر سا بن کر تیار ہو چکا ہے گرم پیاز جو ہم نے اس میں ڈال دیئے تھے اس سے نرم پڑ گیا ہے ایسا ہی ہمیں چاہیے گرم گرم پیاز تھے نا ہمارے تو اس کی وجہ سے یہ گھل سا گیا ہے تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے یہ اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ تک تھوڑا اور سوفٹ کرنے کے لئے آٹا ہمارا فریج میں رکھا ہوا تھا گوندھا ہوا اگر نہیں ہوتا تو ہم گوندھ لیتے نورمل آٹا ہے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے بس اتنا ہی آٹا لیں گے ہم اس طرح سے پیڑے بنا کر رکھ دیں گے تین پراتھے بنائیں گے ہم چھے پیڑے بنا لیے ہم نے اب ہم اس میں سے ایک پیڑا اٹھائیں گے تھوڑا سا خوشک آٹا لگا کر بیلن کی مدد سے بیل لیں گے بسم اللہ اللہ دوسری روٹی کو بھی ہم نے بڑھا لیا ہے اب ہم نے جو یہ بیٹر بنا کر رکھا تھا پالک کا وہ ڈال لیں گے بسم اللہ اللہ اس طرح سے جتنی بڑی آپ نے روٹی رکھنی ہے اتنا ہی آپ بیٹر رکھ لیں گے بیٹر ہم نے رکھ لیا ہے اب ہم دوسری روٹی چپکانے کے لیے اس کے کونر پر پانی لگا لیں گے پہلے والی روٹی جو ہم نے بیل کر رکھی تھی اس طرح سے دوسرے والی روٹی پر رہ دیں گے آرام سے ہلکے ہاتھ سے چپکا دیں گے ان دونوں کو روٹی کو گول کرنے کے لیے یہ جو فالدو پیڑے میڑے کنارے ہو چکے ہیں ہم آری کی مدد سے کٹ دیں گے پیزا کٹر کی مدد سے پیزا کٹر سے ہم نے کٹ دی ہے اضافی آٹا ہم اٹھا دیں گے یہ سارا تاکہ گوروٹی ہماری گول نظر آئے پین ہم نے رکھ لیا ہے پراتھا بنانے کے لیے اب ہم اوائل ڈال لیں گے اوائل ہم زیادہ لیں گے اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ پراتھا ڈھا لیں گے بسم اللہ اللہ ہلکے سے ہاتھ سے ہم یہ پراتھا اس طرح سے چھوڑ دیں گے آرام سے دھیان سے ڈالنا ہے آپ نے کہ آپ کو چھوٹے بھی نہ لگیں پراتھا بھی ہمارا حراب نہ ہو پراتھا ہم نے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ ہلکی ہاتھ پہ اب ہم اسے سیکھ لیں گے تاکہ ہمارا پالک بھی اندر تے گل جائے کچھنا رہے اور پراتھا بھی ہمارا گولڈن ہو دو سے تیر منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ پلٹ کر دیکھتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے ہمارے پالک کے پراتھے کا اسی طرح سے ہم ہلکی آنٹ پہ دوسری طرف سے بھی سیکھ لیں گے ماشاءاللہ دوسری طرف سے بھی سیکھ چکا ہے ہمارا پراتھا آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی طرح پھول چکا ہے یہ اب ہم اسے نکال لیں گے بسم اللہ بہت ہی مزے دار ہمارا یہ پالک کا پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح ہم سارے پکا لیں گے ماشاءاللہ دوسرا پراتھا بھی ہمارا پوری کی طرح پھول کر بڑا ہو چکا ہے یہ بھی تیار ہے پالک کا ہمارا یہ پراتھا اسے بھی ہم نکال لیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ سارے پراتھے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں پالک کے پراتھے بہت ہی مزے دار ٹیسٹی اب ہم آپ کو کٹ کر دکھاتے ہیں پیزا کٹر سے کتنے نرم سوفٹ مولائم ہماری چار پراتھے ہم نے بنائے ہیں پالک کے کلر فل بہت ہی مزے دار کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ چٹنی رائتہ دہی وغیرہ آپ انہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہیں گرم گرم ہمارے یہ پراتھے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلر فل اندر سے ہمارے یہ پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے پالک کے پراتھے بنانے کی سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت ہی مزے دار ٹیسٹی ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار کلر فل ہمارے یہ پالک کے پراتھے چٹپٹے بن کر تیار ہو چکے ہیں آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے پالک کے پراتھے کی بنانے کی لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ